میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کیا خوبصورت انعام ہے کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا موسٹ کلوزسٹ آن دی آف جیجمنٹ نبی پاک علیہ السلام سے وہ کون ہوگا سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا پریشانیوں کا ڈیفکلٹی کا ڈے ہوگا لیکن جو اس دن کونین کے والی شافعہ روزہ میشر انٹرسیسر آف دی آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو مچ بلیسٹ منت بہت زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے کہ شعبان میرا مہینہ ہے عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے جو پیارے آقا ہمارے بلوڑ ہیں ان کا پیارا مہینہ ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے سیدی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی شعبان کے ان پانچ حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں عین فور علوف عین کے معنی بلندی کے ہیں and با فور بر یعنی kindness and benevolence یعنی با سے مراد بھلائی ہے بر ہے نیکی ہے الف فور الفت افیکشن الف سے مراد محبت ہے and نور فور نون فور نور light یعنی نون سے مراد نور ہے غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which اللہ عز و جل bestows his servants in this blessment یہ وہ پانچ برکتیں ہیں جو اللہ تعالی شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا علوف یعنی بلندی ملنے کا بر یعنی بھلائی ملنے کا الف یعنی الفت ملنے کا اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں رب کریم کی رحمتوں سے یہ پانچوں چیزیں حاصل کر لیتے ہیں unfortunately کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی life میں کوئی change ہی نہیں آتا وہ اپنی life میں کوئی experience نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہیں غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا change آیا ہے سرکار علیہ السلام کے جو devotees تھے جو صحابہ اکرام تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجول آتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے حکمران کیا کرتے اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو settle down کر لیتے اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتقاف میں بیٹھ جاتے actually the month of شعبان is the preparation of رمضان لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے please try to understand that we are in the mid of شعبان right now half of شعبان already gone پند آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا اس میں attitude کیا تھا پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بھی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اچھا یہ کیوں رکھتے تھے یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سید I asked ya رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم I see that you observe fast more extensively in the month of شعبان than any other month حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کسرت فرماتے ہیں یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied It is a month between رجب and رمضان یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے People are neglectful to it لوگ اس سے غفلت میں ہیں In this month the deeds of people are ascended towards Allah عز و جل یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں And I love that My deeds to ascended in a state When I am observing fast میں چاہتا ہوں جب میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں آپ ذرا سوچیے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کے حبیب علیہ السلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو عامال پیش ہونے کی رات ہے اس رات بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے ہم سب کو پتا ہے ہمارے عامال میں کیا ہے کتنی خطائیں ہیں کتنی بے شرمیاں ہیں کتنے جرم ہیں کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارے عامال تیرے دربار میں آ رہے ہیں ہم جانتے اس میں ہم نے کالے کر دی اپنے نام آئے عامال کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں وی آر لاسٹ یا اللہ عزوجل مگر مالک آج بغفرت کی رات ہے آج رحمت کی رات ہے اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے آج گرگڑانا ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج کی رات وہ رات ہے روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی اس کی مرات پوری کی جائے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے آج تو احلان ہو رہا ہے نا لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گرگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج ماف کر دی جائے ورنہ حالت تو یہ ہے وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا جے میں ویکھا املہ ولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں everything everything lost ہم نے ساری زندگی بیکار گاموں میں تو گزاری نیکیاں تھی تو اس میں اخلاص نہیں ریاکاری جے میں ویکھا املہ ولے کچھ نہیں میرے پلے پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے 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 اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا the mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ stated I heard that holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying اللہ عزبادل opens the portal of mercy in four night بی بی آئیشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان چار راتوں میں برساتا ہے مضمون حدیث ہے نمبر one the night of عید الاضحا وہ رات جو عید الاضحا سے پہلے آتی ہے نمبر two the night of عید الفطر جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے یہاں میں عرص کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی مگر اس رات کیا ہوتا ہے طوفانِ بدتمیزی ہوتا ہے یہ رحمت کی رات ہے یہ مغفرت کی رات ہے نمبر third بی بی آئیشہ said that fifteenth night of شابان as in this night the names of those destined to die this year پندرہ شابان کی رات اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں provision of sustenance of people and the names of those who shall perform حج that year are inscribed آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرما اس رات اس سال میں کس کو کتنا رسک دیا جائے گا یہ بھی شبہ برات لکھا جاتا ہے اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شبہ برات لکھے جاتے ہیں اتنی نازک رات the fourth night night of عرفہ the night between the eighth and ninth of ذو الحجہ until the ازان of فجر آٹھ اور نو ذو الحجہ کی درمیان کی رات یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے dear Islamic brothers how critical the fifteenth night of شابان المعظم is کتنی نازک رات ہے no one knows what will be predestined for him sometimes a person is heedlessly busy in this activities while mishaps are destined for him لوگ غفلت میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے ذرا غور کیجئے it is stated in غنیت الطالبین یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث عاظم رضی اللہ طرح سے منصوب ہے غوث پاک تحریر فرماتے ہیں the shrouds of many people are washed and prepared but they are busy wandering around in the markets غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بزاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بزار میں مزاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں ایک بات میں آپ کو اس جملے کے تحت بتاؤں پہلے بات پوری کرلوں پھر میں آپ کو practically بھی کا وقت قریب آگیا ہوتا ہے فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آگیا اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے آپ ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھئے آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا صحیح بات بتاؤ جو قبریں خودی ہوئی ہیں جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے جس کا کفن تیار کر رہا وہ اس وقت زندہ ہے تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے اس کو کفن پہنایا جائے گا اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نہیں یا ایک دن پہلے کھوڑی تھی یہ اس کے لئے کھوڑی تھی جو زندہ ہے تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کئی ریڈی تو نہیں ہے کئی کفن تیہ تو نہیں ہو رہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بہت زیادہ نازو کا رات ہے اس رات کتنی مغفرت ہوگی کتنے لوگ بخشے جائیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے نے ریپورٹ کہ جبرائیل علی السلام کیم تو می اور کہ یہ 15 نائٹ شابان اللہ فریز ایس منی بیپل پیاری نمبر پیاری آقا فرماتے جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آکر عرص کی کہ حضور آج پندرہ شابان کی رات ہے اللہ تعالی جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے جتنے قبیلہ بنی کلم کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایک گوٹ کے ہم ایک بکری کے مال کاؤنٹ نہیں کر سکتے قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریہ پالا کرتا تھا ملین لوگ راج کی رات بکشے جائیں گے مگر بٹھی عزبادل کاؤسٹ مرسیفل سائٹ آئیت ان انفیڈل اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے انفیڈل مشرق بر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ملیشیس پرسن ون کٹس آف فیملی ٹائز دو ون دنگل اس پرسن ون دیس پیرنس ون حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات وہ نہیں بخش جائیں پھر فرمایا جو حدیث کا مجموع ہے ماباپ کو ستانے والا ماباپ کرنا فرما نہیں بخش جائے شراب پینے والا شراب کا عدی نہیں بخش جائے خدا رہا ان چیزوں سے توبہ کرو اب وائن شراب اب تو پارٹیز میں کولڈرنگ کی طرح پی جا رہی ہے اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا سن ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں عربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں شراب یہ نہیں بخشا جا رہا تو اب آ کر لیجئے چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو ڈرکس کو چھوڑ دیجئے پلیز می یونگ سٹر برادرز ویسٹرن ورلڈ میں بد قسمت ہی سنتے تو دل جلتا کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرکس کا یوجیج کر رہے ہیں کدھر جائیں گے ہم ان ڈرکس کو اس نشے کی عادت کو خدا رات چھوڑ دیجئے وہ رحیم وہ کریم جو شب براد کروڑوں کو بخش رہا ہے شرابی نہیں بخش جائے پلیز توبہ کسی کا انتقال ہوگا اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا آج رات تو یہ لکھا جائے گا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے کیا پتہ ہمارا وقت قریب آگیا ہو اور اگر نشے میں مر گئے کیا جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے نہیں میرے 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 اسلامی بھائی ہم تو چاہتے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہماری زبان پر تو کلمہ ہو درود ہو کاش تلاوت کرتے کرتے موت ہے درود پڑتے پڑتے یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے جو شراب کا عادی ہے تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا تو خدا رہا سے آج رات توبہ کر لے اللہ بڑا کری میں بھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے صبح تک یہ رحمت جاری ہے معافی مانگ لیجئے سجدے میں سر جھکائی ماباپ کو اگر ستایا ہے پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگی ان کے پیر پکڑ لیجئے ماباپ راضی تو رب راضی ماباپ ناراض تو رب ناراض ان کو ناراض نہ کرو اور اس حدیث سے کیا سیخنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری کتا کر دیتے ہیں من کتا کر دیتے ہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے ہم فلا رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے نہ کرو ایسا یہ رشتہ داریاں کٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ کہ شبہ برات بھی وہ لوگ نہیں بکشے جائیں گے تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھوڑا لیں ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا habitual ایڈلٹری وہ بھی نہیں بکشا جائے گا تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں اپنے آپ کو بچائیے اور یہ یہ جو ایڈلٹری کی طرف زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے یاد رکھئے گا پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر شرمگاہ پھر پرائیوٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے یہ شٹر اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا اپنے موبائل پر اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے حرام بندہ یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے مسلمان ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے نا اللہ کو راضی رکھ کرنا ہے اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا تو پلیز make repentance گرگڑائیے اپنے رب کی بارکات دیکھیں توبہ کیا ہے توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی مگر اگر شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا ان ندم التوبہ شربندگی توبہ ہے پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں بہت غلطیاں ہیں مالک ماف کرتے ہیں اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکہ اراد ہے اے اللہ اب نہیں کروں گا میں تجھ سے وعدہ کتا ہے promise in your court یا اللہ عز و جل give please please accept my repentance میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ کیا پتہ اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج ماف کر دے what a beautiful incident کیا خوبصورت واقعہ ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شابان حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین تھے جس وقت پندرہ شابان کی رات عبادت میں مصروف ہے when he raised his head he found a green slip of paper whose refugance was extending upon up to the sky جب وہ اپنے سر اٹھاتے تو اپنے ساتھ ایک green کلر کا paper دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے it was bearing the words اس پہ لکھا ہوا کیا ہے meaning this is an order of absolution from the hell fire sent from اللہ the only potent for his servant عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بند عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں تو میرے میچے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے it's not too long we have to go we have to die ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے ذرا امیر المومنین ذات عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں وہ کیا کہتے ہیں the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon ان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں where are those with beautiful faces کہا ہے خوبصورت چہروں والے where are those who were arrogant about their youth کہا ہے وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں یوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے کلعے بنائے ان کی شان و شوقت ہوا کرتی تھی where are those who were victorious on the battlefield کدھر ہیں وہ سپے سالار اور وہ جنگ جو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا پامال کر دیا اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں hurry up جلدی کرو exceed in performing good deeds and seek salvation سیدر عبو بکر عبو بکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے بندہ کہتا ہے ابھی تو ایک گھر ہے دو بنانے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے five years بعد یہ target ہے ten years بعد یہ target ہے twenty years بعد یہ target ہے اتنے پاسپورٹ لینے ہیں یہ جناب ویزے لینے ہیں مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے یہ امیر المؤمنین ہے کس قدر نیک ہے ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے ہم بھی گئے گریویارڈ ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے look at the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ whence he visited گریویارڈ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے کسی نے حرس کی اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں فرمائیں ابھی ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر ملایا اور بولی اے اے عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا یہ بھی بتاؤ تو کہنے لگی ہتیلیوں کو کلائیوں سے گٹھنے کو پنڈلی سے پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے جب کچھ افاقہ ہوا کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ظلیل و خار ہوگا جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا اس کا جوان بڑا ہو جائے گا جو زندہ ہے وہ مر جائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیو یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جھنجوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایٹریٹیوٹ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہیں اللہ اکبر اشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی عرص کی گئی جنت و دوزک کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحب ایک قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے ایکچولی یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا مگر تو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا اے میرے بیچ اسلامی بھائیو کیا ہم اس اگزیمنیشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم میں سب نے کسی نہ کسی اگزیمن کو دیا نا اسکول مدر سے کہیں نہ کہیں اگزیمن دیا تھا اس اگزیمن سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا کتنا پریشر تھا مگر آئیے ذرا اس اگزیمنیشن اور قبر کے اگزیمنیشن کو تھوڑا کمپیرزن کرتے ہیں دنیا کے اگزیمن کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے فلا منت کی فلا تاریخ کو امتحان ہوگا that's why we prepare for that ہم اس کے لئے تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے second اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو repeat دینے کا موقع ملتا ہے supplementary papers ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے that's it اور تو کچھ نہیں ہوتا تیسرا اس examination کا جو result ہے وہ few months کے بعد یا few days کے بعد announce ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا we know the date of examination ہمیں پہلے سے پتا ہے examination کا loss کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی یا زیادہ زیادہ اور کیا punishment ملے گی اور third اس کو دوبارہ repeat کا موقع ملتا ہے اور دیسے number پر یہ ہے کہ اس کے result میں کچھ time لگتا ہے قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان یہ کبھی سوچا آپ نے there is no supplementary paper دوسرا chance نہیں ہے ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کرکی کھلی رہے گی سامپ اور بچھو آ جائیں گے کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی punishment کو کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے ایسے نہیں روتے تھے حضرت عثمان غنی بالکل correct فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے اور we have to clear this exam کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے ادھر فیل ہو گئے اس کے بعد اس کا ریزلٹ دیر سے announce نہیں ہوتا ادھر جواب دینا ہے صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں تاہد نگاہ قبر وسیع ہے اور ادھر wrong answer دیا ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور پھر جو سب سے زیادہ crucial بات ہے سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے we don't know the date of that examination ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سو ایک عبرستان میں ہو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں یہ کب امتحان ہوگا تو جب اب یہ پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily ہمیں روز یہ تہہ کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کے آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں میں اس امتحان کے لئے تیار ہوں now I have a question of all of you میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین آپ میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں اگر آج مر گیا مر تو سکتا ہوں نا یہ تو possible ہے نا آج مر گیا کیا میں تیار ہوں کبر کے امتحان کے لئے میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے کیا ایسی زندگی گزار نہیں ہے کہ مار نہیں پڑے گی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آنسر یہ نہیں آرہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں بڑی خطائیں ہیں توبہ کرنی ہے اچھا بننا ہے نمازیں بھی کئیوں کی قضاء ہو رہی ہیں حرام روزی بھی چل رہی ہے حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے حرام سن بھی رہا ہے جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے غیبتیں بھی جاری ہیں ماباپ الگ پریشان ہیں فیملی الگ ٹینشن میں ہیں روزی حرام بھی چل رہی ہے ابھی نہیں مرنا بھائی ابھی تو توبہ کرنی ہے تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے کب قبر کی تیاری کرو گے ابھی تو سنا کہ یہ اچانک تو اچانک موت کا ہوگا شکار پتہ بھی نہیں چلتا روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کر رکھنا یہ والے میرے کلوتز اس تری کر کے ریڈی کر کے رکھنا بندہ واپس نہیں آتا لاش واپس آتی ہے ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا اور لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج ارے صبح ملاقات ہوئی تھی کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا اس کا انتقال ہو گیا آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے اس کے بعد ہم ہوں گے ہماری قبر ہوگی ہمارے عمال ہوں گے اگر چہن میں ہوں گے نا تو تو پھر ٹھیک ہے اگر زندگی نماز پڑھتے میں گزر رہی ہے سنتوں کے مطابق ہے حلال روزی کمارے ہیں درود پڑھ رہے ہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر آل حضرت لکھتے ہیں نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لیکن اپنے آپ سے پوچھو کسی اور سے نہ پوچھو ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہ ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں تو پلیز میرے بیچ اسلامی بھائی اس اگزیم کی تیاری کیجئے اگزیم میں کوئسچن بھی ڈکلیئر ہیں اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتا نہیں ہوتے نا یہ قبر کا امتحان بڑا نرالہ ہے سوال پہلے سے بتا ہے جواب بھی پہلے سے بتا ہے مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے حالانکہ آپ نے یہ سو بار اس جواب کو پڑھ لیا اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا مرربو کا اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی چہرے پر داری سجائی ہوگی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو دیکھ کر ارس کرنے گا کہ وہی آقا ہے جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا سلام پڑھتا تھا اے فرشتوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے لیکن ایسی لائف گزری کے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچانی نصیب نہ ہو آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں کیونکہ نبی پاک نہیں فرمائے نا جس نے میری سنت سے موڑا وہ ہم میں سے نہیں سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں گناہگار تو ہیں بگر بندے تو رب کے ہیں نا وہ بندوں کو ان کی ماں سے رہادہ چاہنے والا ہے اس کی رحمت تو چاہتی ہے جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آگئے ہیں مجرمہ تیرے دربار ہے سر جھکا لیا ہے مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخشتے مالک ہے قبر میں وہ کون سے عمال ہیں جو کام ہیں ہم اکیلے ہوں گے نا اندھیری قبر ہوگی کبھی سوچا ہمارے ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے ڈر لگتا ہے پنکھا نہ چلے ائر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں اکیلا ہوں گا کیا ہوگا میرے ساتھ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سام بچھو آگئے ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی نماز اس کے سر کی جانب زکاة رائٹ سائٹ پہ دائیں طرف روزہ لیفٹ سائٹ پہ بائیں طرف صدقہ صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں پس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتے ہیں میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے جب رائٹ سائٹ سے عذاب آتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے جب لیفٹ سائٹ سے بائیں سائٹ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک عامال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ سیکیورٹی ہے نماز زکاة روزہ صدقہ و خیرات رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجی آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کرے نا ٹرائی ٹو پریپیر فور یو گریف لوگ کہتے ہیں برائیٹ فیوچر ہونا چاہیے ارے جتنا برائیٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائیٹ گریف کے بارے میں بھی تو سوچو نہ کہ قبر بھی تو برائیٹ ہو وہ بھی تو روشن ہو ادھر اندھیرہ نہ ہو یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے there is no third option اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزک کے گھڑوں میں سے گھڑا now we have to decide we have to think about it ہمیں سوچنا ہے کہ میری life ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی بغفرت کر دی جائے گی اور یہ سورہ ملک ہے تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں یہ قبر میں کام آئے گی کتنے سارے سوفٹیئرز ہیں ہمارے موبائل میں ڈیلی کتنے سوفٹیئر آن کرتے ہیں کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار بعض اوقات ہنڈرڈز اف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں کسی سوفٹیئر کو آن کرتے ہیں اتنے سارے سوفٹیئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا کبر میں دنیا سے جائیں گے یہ سارے سوفٹیئر آف لائن ہو جائیں گے ہو سکتے ہیں لوگ دونیں گے کہ یار یہ بندہ پانچ دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا ایک دن ہو گیا سوفٹیئر نہیں آن ہوا دو دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا تین دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے یہ بندہ مر گیا ہے یہ کبر میں چلا گیا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سوفٹیئر آف لائن ہو جائیں گے جس نے قرآن تھاما ہو گا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا روکے گاز آپ کو تو اس کو تھام لو رہا جو قبر میں بھی آن لائن رہے اس سوفٹیئر کو کب کھولتے ہیں پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے پورا سال قرآن سے دور قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں نہ اس کے تلفز نہ اس کی تجوید کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے نہیں میرے بیچ اسلام اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں پلیز کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کرلوں کہ میں اس وقت تک سوں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لیں کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں صدقہ و خیرات یہ دن ہیں اللہ کی رام میں خرچ کرنے کے صحابہ اکرام شابان میں اپنی زکاة ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنے از رمضان گزار سکے زکاة دیں اور پھر صدقہ خیرات زکاة سبحان اللہ یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اصاف بیان کیے نا ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں قرآن کی بات کیے نا آپ سورہ مومنون ایٹین تھ پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے گیارہ آیت ہیں ایلیون آیات ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں لوگ کہتے ہیں فلاں سکسیس فل ہے فلاں کامیاب ہے پیسے والا کامیاب ہے جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے نہیں جناب جو عہدے دار ہے جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیس فل جس نے کائنات بنائی جس نے مجھے بنایا جس نے آپ کو بنایا وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون یہ اٹھاروہ پارہ شروع یہی سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں ہائے ہائے اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اصاف وہ کون سے ایمان والے ہیں ان کے اندر سپیشلٹی کیا ہے اللہ نے ان دس آیتوں میں بیان بھی فرما دیا اور جو آخری گیارویں آیت ہے نا اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے ضرور پڑھئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا مگر میں جو کہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے زکاة دینے والی بات تو میں شروع کی تین چار آیتیں سناتا ہوں آپ کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو معردون والذینہم للزکاة فاعلون اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے آپ مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں جو اپنی نماز میں گرگڑاتے ہیں کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں اول تو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے فوکس نماز میں خوش ہو خوز ہو جن کی پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے ادھر تو حال یہ کوئی باتاؤ یار کوئی ویب سائیڈ بتاؤ کوئی کلپ بھیجو کوئی سوفٹیئر بتاؤ جدر سے ماد اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یہ ہیں ایمان والے یہ کامیاب لوگ ہیں اور آگے فرمایا اور وہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زکاة دینے ہیں یہ دن آئے ہیں اپنی زکاة کا پروپر حساب کریں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور یہ ہمیں ایک اور بات بتا دوں جب بھی عبادت کریں نا وہ خوش دلی کے ساتھ کریں بوم ویلکم کریں عبادت کو برڈن فیل نہ کریں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکاة دینے پڑے گی اتنا ساری زکاة بن رہی ہے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اگر میری دس لاکھ زکاة بن رہی ہے اوہوہ ارے خدا کے بندے اللہ نے چار کروڑ دینے تو دس لاکھ بن رہی ہے نا شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا میں تو کہتا ہوں زکاة دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا تراوی پڑنی پڑے گی رمضان آگیا ہے ہرے اللہ کے بندے تو شکر ادا کرو اللہ نے پیر سلامت دی اللہ نے پھر رمضان دے دیا پھر روزے رکھوں گا پھر تراوت کروں گا پھر تراوی خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا اللہ داراز ہوگا اس سے خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں عبادت کو انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا اور یہ صدقہ خیرات زکاة یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی تو اے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخابت کریں سخی اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ اکبر حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب بندوں کے قریب جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور جو بخیر ہوتا ہے نا کنجوس ستنجی فرمایا وہ اللہ سے بھی دور بندوں سے بھی دور جنت سے بھی دور ہوتا ہے دوزخ کے قریب ہوتا ہے آپ سوچ لیجئے کون سے اپ گروپ میں جانا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل خول کر خوش دلی دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کروگے نا اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے آپ اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے یہ انسان اس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ جان ہی رہا ہے یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹیپلائی ہو رہا ہے سبحانہ جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں بی سی ڈالتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے اسی لئے ڈالتے ہیں نا تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا کیوں کہ وہ تو آپ نے سنایا نا ماں بھی جواب نہیں دے گی والد بھی جواب نہیں دے گا والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹیپلائی ہو کر ملیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کریم فرماتا ہے حدیث کچسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے اللہ کا فرمان سنے میرے پاس جمع کرا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا نہ چوری ہوگا میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اب بتاؤ خرچ کرتے پر مزہ کیوں نہ ہے اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں قیامت کے دن ملٹیپلائی ہو کے ملے گا جب میں پسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا تو بندہ کہہ ایک اور ڈال دو تھوڑے اور لے جاؤ بھائی تو آپ انجوائی کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کسی غریب کو کسی مسجد میں کسی فقیر جو رشتے دار غریب وہ کراہیں باتیں اور سوچیں نہ میں آج کی مثال دیتا ہوں میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا زکاة زیمنار تھا میرا ماں بیان تھا تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے آپ اس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا زکاة تو دے دی تھی تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے کہا یار پوری تو دے دی تھی میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے خاموش ہو گئے میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں میں نہیں کہہ رہا اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا یہ روک لیتے ہیں نا جو بھئے آپ نے دے دیا جتنا دینا تھا ارے دیتے رو وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو وہ عطا فرمائے گا یہ ملٹیپلائی ہے یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نیکی کے کام میں خرچ کیجئے آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آکے کھڑا ہو جائے گا عذاب سے بچائے گا نماز سر کی طرف آکے کھڑی ہو جائے گی جناب روزہ اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں زکاة یہ بچائیں گے آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے